جی بالکل میم ہم جو ہے نا چھے ہزار پانچ سو روپے مہانہ قصد میں تین مرلہ کا پلوٹ دے رہے ہیں لوگوں کو جو کہ پورے لاہور پنجاب کے اندر اس پرائز اس ریٹ کے اوپر یہ کم قیمت کے اوپر جو ہے نا پلوٹ کوئی بندہ نہیں دے رہا یہاں پہ تین مرلہ کا پلوٹس ہیں پانچ مرلہ کے پلوٹس ہیں سات مرلہ کے پلوٹس ہیں اور دس مرلہ کے پلوٹس ہیں مہم یہاں پہ مسجد بن چکی ہے پارکس ہمارے ریڈی ہیں ٹھیک ہے زو ہمارا بن رہا ہے سوسائٹی کا اس کے بعد سکول ہمارا جو ہے وہ آخری لمحات میں ہے ہاؤسپیٹل جو ہے وہ بن چکا ہوا ہے لوڈ شٹنگ جو ہے وہ بالکل زیرو یہ ہم نے ٹی ای ایم میں سے اپروول لی ہوئی ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ ادارے سے اپروول ہے دیجٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین دیجٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ حفظہ طاہر ناظرین آج کل غریب عوام کی جو مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر کی تعمیر کرنا غریب عوام کے لیے اور سفید پوش عوام کے لیے بلکل ایسے ہی ہے جیسے خوابوں کی تعمیر آج میں آپ لوگ کو ایک پروجیکٹ متعارف کروانے جا رہی ہوں جس کے اندر آپ کو بہت سی ایسی سہولیات ملیں گی جس کو آسانی سے غریب عوام پوری کر سکتی ہے چھ ہزار پانچ سو روپے کی مہانہ کس دیکھ کر غریب اور سفید پوش عوام اپنے خوابوں کے گھر کی تعمیر کر سکتی ہے یہ جو پلوٹس ہیں دو تین چار پانچ اور دس ملک ہیں جو کہ اومیگا ریزیڈنشل سوسائٹی لاہور میں ہیں آج میرے ساتھ موجود ہیں اس پروجیکٹ کے سی ای او اومیر صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ چھ ہزار پانچ سو روپے میں تو ایک مہینے کا بل نہیں جاتا تو آپ کس طرح سے لوگوں کو پلوٹ دے رہے ہیں چھ ہزار پانچ سو روپے میں اتنی کم کس آیا اس میں عوام کا کیا فائدہ اور ان کا کیا فائدہ تو آئیے پوچھتے ہیں کہ اتنی ساری سہولیات وہ کتنی حرام سے دے رہے ہیں اور کیسے دے رہے ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام میں کیا لے آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک ٹھاک سر آپ کیسے ہیں جی الحمدلہ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں پہلے تو میں مبارک بات پیش کروں گی آپ کو اس پروجیکٹ کے لیے جو ماشاءاللہ سے آپ نے شروع کیا ہے ایسے طبقے کے لیے جن کے لیے اپنا گھر اپنے گھر کی تعمیر کرنا کسی بھی بڑے خواب سے کم نہیں ہے امیر عوام جو ہے وہ لوگ تو آرام سے اپنا گھر بنا کے سکون سے رہتے ہیں لیکن غریب عوام کے لیے کوئی کوئی سوچتا ہے جو کہ آپ نے سر کر دکھایا تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو تھینکیو کہنا چاہوں گی جی ویلکم ویلکم جیزر مجھے یہ بتائیں کہ واقعی ہی مطلب ایک بڑا سوال آئی ہے کہ واقعی چھ ہزار پانچ سو روپے کہیں مجھے سننے میں تو غلطی نہیں ہوئی کہ چھ ہزار پانچ سو روپے مہانہ میں آپ کسٹ لیتے ہیں اور لوگوں کو پلوٹ دیتے ہیں جی بالکل میم ہم جو ہے نا چھ ہزار پانچ سو روپے مہانہ کسٹ میں تین مرلے کا پلوٹ دے رہے ہیں لوگوں کو جو کہ پورے لاہور پنجاب کے اندر اس پرائز اس ریٹ کے اوپر یہ کم قیمت کے اوپر جو ہے نا پلوٹ کوئی بندہ نہیں دے رہا ٹھیک ہے آپ خود آئے ہیں آپ نے سوسائیٹی ہماری وزٹ کی ہے الحمدللہ یہاں پہ آپ نے ترقیاتی کام سارے دیکھے ہیں تو ہم تو خود عوام کو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں ایک دفعہ ہمیں وزٹ کریں اور اپنے پلوٹ ہم سے بک کرویں مرزی ان کی ہے کروانا کروائیں نہیں کروانا نہ کروائیں ایک دفعہ وزٹ ضرور کریں جی بلکل ان کو وزٹ کرنا چاہیے ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے ایک تو ہماری لوکیشن جو ہے نا وہ بڑی شاندار ہے موٹروے کے بلکل اوپر ہے ٹھیک ہے دوسرا ہمارا جو ریٹ سے ہے وہ سب سوسائیٹی سے کم ریٹ ہے تین مرلے کا پلوٹ جو ہے وہ ہم آٹھ لاکھ پچاسی ہزار پے میں دے رہے ہیں جس کا اڈوانس ایک لاکھ بیاسی ہزار پے ہے اور اس کی مہانہ کس صرف اور صرف پینسٹس کر گیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس منصوبے کا خیال آپ کو کیسے ہیں جی بلکل جی یہ ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں جو جی سرور صاحب جنہوں نے لوگوں کے لیے یہ سوچا گریب عوام کے لیے سوچا اور انہوں نے یہ پروجیکٹ جو ہے سٹارٹ کیا تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں کام کر رہے ہیں تو انہوں نے گریب لوگوں کے لیے ہی یہ پرائز رکھی ہے یہ انسٹالمنٹ رکھی ہے کہ لوگ آرام سے اپنی انویسمنٹ کر سکیں کل کو اپنا گھر بنا سکیں جو بندے پریشان ہیں جو بندے اتنی مہنگائی میں اپنا پلوٹ نہیں لے سکتے ہیں ان کے لیے یہ انہوں نے بہت اچھا پیکج رکھا ہوا ہے جس سر ہمیں یہ بتائیں کہ اس پروجیکٹ کا آغاز آپ نے کب اور کیسے کیا تھا اس پروجیکٹ کا آغاز جو ہے وہ کچھ چار سال پہلے ہوا تھا پہلے ہم نے لینڈ خریدی پھر اس کی پرسیجر جو بھی تھا وہ کر کے سارا ہم نے اس کو سوسائٹی کی بوکنگ شروع کی ہے چار سال پہلے جب جس کی ہم نے بوکنگ کی تھی سیکٹر اے بلوگ کی وہ آج الحمدللہ یہاں پہ لوگ اپنے گھر بنا کر رہائش پذیر ہیں ملکل ٹھیک سر ہمیں یہ بتائیں کہ اس سے پہلے آپ کتنے پروجیکٹ مکمل کر چکے ہیں یا یہ آپ کا پہلا پروجیکٹ ہے میم یہ اومیگا ریزیڈنشیا کا پہلا پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ اس کے بعد ہم نے فیصلہ باد کے اندر اپنا پروجیکٹ ایک لانچ کیا ہوا ہے جو کہ سیل آؤٹ ہو چکا ہے کافی اس کی ڈویلمنٹ بھی بڑی سپیڈ سے جاری ہے اس کے بعد ہم مختلف اور لوکیشنز پر اپنی سوسائٹیز لانچ کر رہے ہیں چھہ ہزار پانچ سو میں تو ابھی تک یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر میں بھی چاہوں تو میں چاہوں گی کہ ایک مہینہ میں دو دو پلوٹ کی قسطے دے دوں جتنی کم یہ قسط ہے تو ایک سوال ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ کیا یہ جو پلوٹس ہیں یہ گورنمنٹ سے منظور شدہ ہیں یا آپ اسی طرح سے پرائیوٹلی کر رہے ہیں جی یہ بالکل ہم نے جتنے جہاں پر گھر بنائے ہوئے ہیں جو گھر بنا کے ہم لوگوں کو دے رہے ہیں یہ ہم نے تی ای 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 اپروول لی ہوئی ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ ادارے سے اپروول ہے ہماری انڈرگرونڈ وائرنگ اپروو ہے ٹھیک ہے وارٹر جو ہے سپلائی ساری چیزیں سی برج یہ ایک ایسی سوسائیٹی برنی ہے جس طرح کے ایک ساری اچھی سے اچھی سوسائیٹیز ہیں آپ ابھی دیویلمنٹ جب آپ خود چیک کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ خود اپنے ایک بلود بک کروک کریں گے بلکل کیوں نہیں ہماری تو کوشش ہوگی کہ آئے ہیں تو کچھ کر کے جائیں ہمیں یہ بتائیں کہ دیویلمنٹ کی جہاں تک آپ نے بات کی تو کتنے فیصد ڈیویلپمنٹ یہاں پر ہو چکی ہے کتنا کام ان پلوٹس پر ہو چکا ہے ابھی تک میم یہاں پر مسجد بن چکی ہے پارکس ہمارے رہی ہیں ٹھیک ہے زو ہمارا بن رہا ہے سوسائیٹی کا اس کے بعد سکول ہمارا جو ہے وہ آخری لمحات میں ہے ہاؤسپیٹل جو ہے وہ بن چکا ہوا ہے تو ساری سہولیات ہیں اس سوسائیٹی کے اندر دوسرا آپ دیکھیں اس کی لوکیشن بڑی پیاری ہے موٹروے کے بالکل اوپر ہے نہ تو آپ کو آگے جانا پڑتا ہے آپ موٹروے سے اترے سوسائیٹی کے اندر آگے سوسائیٹی سے آپ نکلیں چاہے آپ کراچی موو کر لیں اسلامباد موو کر لیں لاہور کی طرف موو کر لیں دوسرا جو ہے نام آپ کو یہ بتانا جا رہا ہوں کہ ہم لاہور شہر سے گیارہ کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھے گئے آپ زلہ کچیری سے گیارہ کلومیٹر یعنی کہ آپ صرف دس منٹ میں اومیگا کے اندر آ سکتے ہیں اومیگا ریزیڈنشل سوسائیٹی کے اندر آپ کے پلوٹس ہیں کتنے کتنے مرلے کے ہیں آپ کتنے کتنے مرلے کے پلوٹس سیل کریں جی میں یہاں پہ تین مرلہ کا پلوٹس ہیں پانچ مرلہ کے پلوٹس ہیں سات مرلہ کے پلوٹس ہیں اور دس مرلہ کے پلوٹس ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس دو مرلہ اور چار مرلہ کے کمرشل پلوٹس ہیں جو کہ کمرشل پلوٹس جو ہے بہت اچھا انویسمنٹ ہوتی ہے بہت اچھا ریٹرن آتا ہے ان کا تو ہم دیکھیں دو مرلہ کمرشل پلوٹس جو ہے وہ بھی بیس لاکھ ربے میں دینے ہیں جس کا ایڈوانس چار لاکھ ربے سے ہے بیس ہزار ربے مہانہ کس دے ایک اور میرا سوال آپ سے ہوئی ہے کہ بجلی پانی گیس سیوریج مسجد پارک سکولز ہسپیٹلز تو ہر سوسائٹی دے رہی ہے یہ تو نارمل بات ہے کہ جہاں پہ عوام نے رہنا وہاں پہ ساری سہولیات کا ہونا لازمی ہے اور اومیگا ریزیڈنشل سوسائٹی میں تو ہونا بلکل ہلازمی ہے کیونکہ یہ دوسری سوسائٹیز کو ٹکر دینے جا رہی ہے مجھے یہ بتائیں آپ کہ ان کے علاوہ کوئی ایسی سپیشل سرویس کوئی ایسی سپیشل سہولت آپ عوام کو دے رہے ہیں جن سے لوگ اٹریکٹ ہونکے نہیں ہم نے یہاں پر پلوٹ لینا ہے میں ہم دیکھیں اس کے اندر الحمدللہ جو ہمارے اردگیت کی سوسائٹیز ہیں آپ ان کے اندر وزر کریں پھر اس کے بعد آپ مہگا کے اندر آئے آپ وزر کریں آپ کا دل نہیں کرے گا کہ دون پلوٹ بکنگ کے آپ جہاں سے جائیں گے ہمیں پتا ہے ہماری ڈیویلمنٹ ان سب سوسائٹیز سے جو ہے نا وہ ہٹکے ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور ہم بہت اچھا جو ہے نا یہاں پہ کام کر رہے ہیں ہمارے مرشل دیکھیں آپ جو گر بنے ہوئے ہیں مارے آپ چیک کریں تو سارا کام الحمدللہ بہت اچھا چر رہا ہے دوسرا ہم ان سے ہٹکے سوسائٹیز سے جو ہے ہمارا لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بالکل زیرو ہے ٹھیک ہے یہاں پہ امیگا کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں ہے تو باقی بھی ساری سوہولیات ہیں یہاں پہ یہ آپ نے اچھی بات کیا ہے مطلب ہمارے فائدہ کی بات کیا ہے لوڈ شیڈنگ سے ویسے ہی سارے بڑا تانگ ہیں صرف ہمیں یہ بتائیں کہ جو چھے ہزار پانسو رفے مہانا میں آپ پلوٹ دے رہے ہیں اس کا جو قبضہ ہے وہ کتنے عرصے میں مل سکتا ہے میں ہم نے قبضہ جو ہے جب آپ ہماری انسٹالمنٹ پک کر دیتے ہیں تو ہم آپ کو قبضہ دے دیتے ہیں قبضے کے بعد آپ نے جب ہمیں انسٹالمنٹ میں پیسے بے کر دی ہیں تو آپ اپنا یہاں پہ ریجسٹری انتقال بھی کرا سکتے ہیں اس کی ریجسٹری پراپر ہوتی ہے کاغذی یا صرف باتوں کی حد تک ہوتی ہے کیونکہ یہ سوال میں اس لیے کر رہی ہوں کہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ خاص طور پر پراپٹی کے سین کے اندر بہت سے فراڈ یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بڑے بڑے دعوے کر کے آپ سے پیسے لے لیتے ہیں لیکن آپ کو نہ پراپٹی ملتی ہے نہ قبضہ ملتا ہے تو کیا یہاں پہ تو ایسا کوئی چکر نہیں جی یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے آپ جو لوگ یہاں پہ رہائز پذیر ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کب پلوڈ لیا تھا اور ہم نے ان کو کتنے عرصے میں پلوڈ ڈیلیور کیا ہے انہوں نے اپنا گھر بنایا ہے اور وہ یہاں پہ انجوائے کرے ہیں جی سر اوورسیز پاکستانی بھی ہمارے چینل کو وزٹ کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کے لیے کوئی سپیشل پیکج ہے جی بلکل اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی ہیں ان کو ہم پیکج ان کے لیے اناؤنس کریں گے جب وہ ہمارے جو سکرین پہ نمبر چرنے ہیں اوورسیز ہم سے رابطہ کریں گے تو ان کو خاص فیور دی جائے گی ہمارے دیکھنے والے اور چاہنے والے جو کہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور بڑا متاثر ہوں گے اور ضرور اومیگا ریزیڈنس سوسائٹی کے اندر پلوڈ لینے کے لیے آپ سے رابطہ کریں گے سر ان کے لیے کوئی میسیز دینا چاہیں گے کچھ بتانا چاہیں گے کوئی ایسی چیز جو مجھ سے مس ہو گئی ہو جو میرے علم میں نہ ہو ایسا کوئی بات الحمدللہ جی ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں اس کے علاوہ پھر بھی آپ کے جتنے ویورس ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا وہ پلوٹ لے نہ لیں ایک دفعہ اومیگا کو وزٹ کریں ٹھیک ہے ان کو پسند آئے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ یہاں پہ اپنی کچھ نہ کچھ انویسمنٹ کریں گے انویسمنٹ کرنی شاہیے لوگ کمیٹی ڈال لیتے ہیں فائدہ کچھ ہوتا نہیں ہے کمیٹی بھی آج کل دس بارہ ہزار پے سے کم نہیں ہوتی تو یہ ہم تو صرف یہاں پہ ایک پینسٹھ سوڑ پہ مہنہ قسط پہ لوگوں کو پلوٹس دے رہے ہیں جو کہ کمیٹی سے بھی اچھا ہے اور باقی اگر آپ کچھ چیز انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں تو اس کی بھی کس زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ تو پلوٹس کی قسط ہم نے اتنی کم رکھی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر بندہ وہ اپنی انویسمنٹ کر لے وہ اپنا گھر بنا لے اپنا پلوٹس بنا لے کچھ نہ کچھ اس کا بن جائے بلکل ٹھیک سر بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور اس سے بہت اچھا لگے گا جب ہم آپ کے اومیگا ریزیڈنشل سوسائٹی کو وزٹ کریں گے امید کرتی ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اپنے خوابوں کا گھر بنانا چاہتے ہیں وہ اس منصوبے کو دیکھنے کے بعد اور اس سوسائٹی کو وزٹ کرنے کے بعد ضرور ایک دفعہ سوچیں گے جہاں اتنی اتنی کمیٹیاں بھرنی ہیں اور لوگوں کے ہاتھوں فروڈ میں آپ نے کچھ لے جانا ہے تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ ایک اچھی جگہ پر آئیں اومیگا ریزیڈنشل سوسائٹی میں آئیں سر اومیر سے ملیں ان سے باتچیت کریں دو تین چار پانچ دس مرلہ تک کے پلوٹ ان کے پاس ہیں اور وہ بھی مہانہ چھ ہزار پانچ سو روپے قسط کے ساتھ اس کو ضرور آئیں وزٹ کریں اور اپنا گھر بنائیں کیونکہ اپنے گھر سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہوتی اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ